دستانے پہنے احرام کی حال اس کی ٹیکنیکل ریزن کیا ہے وہ میں بعد میں بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ اتنا بڑا مجمع اور رش ہوتا ہے اس میں اگر اس طریقے سے نکاب شروع کروایا جائے تو لوگوں کے لئے بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے تو اللہ تعالی نے آسانی دی ہے اور دوسری طرف عزمائیت بھی رکھی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے جو سور نور میں آئے کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اب یہاں بعض لوگوں نے ایک حدیث جو کہ بالکل اصول محدثین پر پکی مردود روایت تھی اس کو اپنی کتابوں میں لکھا اور میں سمجھتا ہوں اگر ان کو یہ بات پتا تھی کہ یہ روایت ضعیف ہے تو انہوں نے علمی خیانت کی ہے صرف اپنا مسئلہ ثابت کرنے کے لئے اور وہ سنبی دعوت میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو تیتیس نمبر حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سے یہ روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ احرام کی حالت میں تھے جب کافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو چونکہ ہمارے چہرے ننگے ہوتے تھے تو ہم کافلوں سے پردہ کرنے کے لئے اپنے چہروں کے آگے چادروں کو لٹکا لیا کرتے تھے گھونگٹ کے طور پر تو کہتے ہیں دیکھیں عورتوں نے اس حالت میں بھی پرتا کرنے اسی وجہ سے ایک بدت بھی لوگوں نے اجاب کیے وہ پی کیپ پہنی ہوتی ہے یوں کر کے عورتوں کو خصوصا ہمارے یہ خیبر پختون خواہ کے جو لوگ ہیں بڑی بڑی پی کیپ عورتوں کو آگے وہ چھجے بنا گے تو ایسے وہ کپڑے لٹکائے ہوتے ہیں عجیب عورتوں کو انہوں نے عجوبہ برایا ہوتا ہے کہ ہم چہرے پر ٹیکس تو نہیں کر رہا ہے یہ وہی گلے بات ہی ہیں تو اس حدیثیں سارا لیتے ہیں بھائیو جب حدیث ثابت ہی نہیں ہے اس حدیث میں وہ راوی ہے جو علم حدیث کے بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ راوی مردود مطروق اور ضعیف ترین اور مختلط فی راوی ہے اس کا نام ہے جزید بن ابی زیاد یہ مشہور راوی ہے پکہ ضعیف راوی ہنفی بھی مانتے ہیں ضعیف ہے اور اہل حدیث بھی کہتے ہیں ضعیف ہے اور اس حدیث کو شیخ علمانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف کا اور دور حاضر میں ہمارے پاکستان میں بہت بڑے اسماع و رجال کے عالم شیخ زبیر علی زید صاحب انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کا ہے آئیکل بیمار ہیں کالی میری فون پر بات ہوئی آئی سی یو سے ان کو شفٹ کیا ہے شفاہ انٹرنیشنل میں سے اب وارڈ کے اندر آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دا فرمائے فالش کا اٹیک ہوا تھا لیکن ابھی زبان ان کی نہیں چل رہی دماغ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے ہاتھ کے اشاروں سے لکھ کے بات کرتے ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا تو یزید بن ابی زیاد اسم زعیف راوی ہے جو مدلس بھی ہے مختلط بھی ہے تو یہ روایت بھی فارغ ہو گئی جس کی بنیاد پر یہ سارے ایک سارا ڈراما رچایا ہوا تھا لہٰذا یہ کوئی روایت نہیں اور ویزا بھی بخاری سے ٹکرا سکتی تقراری سیدھی سیدھی بخاری میں جب حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نگاہ نہیں رکھنا تو یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی تھی اب اس کے اُلٹ میں ایک اور روایت بتاتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق انہوں نے لے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق ایک ہٹھار آٹھ سو پچپن صحیح مسلم میں تین ہزار دو سو اکاون یہ اور مسئلہ کھول دے گی کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنا ہے کہ سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوح حضور کے چچزار لگتے تھے راب صلی اللہ علیہ وسلم کے قزن چھوٹی عمر کے تھے بڑے گورے چٹے تھے صحابی روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اونٹنی میں اتنے میں ایک عورت حجت الودا کے موقع پر ایک مسئلہ پوچھنے کے لئے آئی تو وہ فضل بن عباس اس عورت کو گھورنا شروع کر دیا انہوں نے ظاہر نوجوان تھے عورت کا چہرہ کھلا ماتا تھا وہ گھور رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ پیچھے کر کے ان کا چہرہ پکڑ کے یوں کر کے دوسری طرف پھیر دیا پھر تھوڑے دیر بھر وہ دیکھنا شروع ہو گئے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا موجزہ تھا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے پیچھے بیٹھ کے نبی کے پیچھے بیٹھ کے آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ دین پہ چلنا کل اس رات پہ چلنا ہے اتنا آسان کام نہیں ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ کوئی پوچھنے لگی تو وہ دیکھنا شروع ہوئے حضور نے یوں کیا پھر حضور نے جب بات شروع کی پھر وہ دیکھنا شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین دفعہ ان کا یوں چہرہ پکڑ کے دوسری طرف پھیر دیا تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ وہ عورت کا چہرہ کھلا ہوا تھا یہ صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں میں نے اس کا ریفرنس دے دیا الحمدللہ